بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے لیتے اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز و پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ انائت فرمائے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا آپ سے زلکر نین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی انائت کر دیئے تھے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ہم نے فرما دیا اے زلکرنین یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت ترعزاد دے گا ہاں جو ایمان لائے اور نیک آمال کرے اس کے لئے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا آہاتہ کر رکھا ہے وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا اے ذلقرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط ہجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہی کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ دیز جلاؤ تا وقت دیا لوہے کی ان چادروں کو بلکل آنکھ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تامبہ ڈال دو پس تو ان میں اس دیوار کی اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سراح کر سکتے تھے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوز کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑھ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکھٹا کر کے ہم جمع کر لیں گے اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باتبار آمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ ہیں کہ جن کی دینوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لیے ان کے آمال غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک آمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میری پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپی کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانج ہے پس تُو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یاکوب کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تُو اسے مقبول بندہ بنا لے اے ذکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیاء ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا ذکریہ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی زاف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا اب ذکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تذبی بیان کرو اے یحیاء میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے الہدہ ہو کر مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو کچھ بھی اللہ سے ڈڑنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی پھر دردزہ ایک خجور کے تنے کے نیچے لے آیا بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرا دے گا اب چین سے کھا پی اور آنکھیں تھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے یہ ہے صحیح واقعہ عیسی بن مریم کا یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بلکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو انہیں اس رنجو افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اباجان آپ ان کی پوجہ پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں میرے مہربان باپ آپ دیکھئے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا میرے اباجان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے اباجان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذابِ الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ کہا اچھا تم پر سلام ہو میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا وہ مجھ پر ہر درجہ مہربان ہے میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحا کو یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کر دیا اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے اس آیت میں سجدہ ہے پھر ان کے بعد ایسے ناقلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے ان کے لئے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکال آ جاؤں گا کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے ہم پھر ہر ہر گرہوں سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ عمر ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی محلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک سواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں کیا تُو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی کیا وہ غیب پر متلا ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے ہرگز نہیں یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلہ ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں وہ تو ان کی پوجہ سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قور و قرار لے لیا ہے ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے شانِ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ آمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تُو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں کیا ان میں سے ایک کی بھی آہت تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تُو مشقت میں پڑ جائے بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کرر خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے اگر تُو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہترین نام اسی کے ہیں تجھے موسیٰ کا قشصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان توا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تُو ہلاک ہو جائے گا اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے ڈالتے ہی وہ سام بن کر دوڑنے لگی فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے وہ تو سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سکر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر قصد دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکسرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکسرت تیری یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے جنابِ باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تُو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے پس دریا اسے کنارے لادا لے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے ساننے کی جائے یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے اس تدبیر سے ہم نے تجھ پر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں چھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور تُو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا پھر تُو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا پھر تقدیرِ الٰہی کے مطابق اے موسیٰ تُو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا اب تُو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمرا لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے جواب ملا کہ تم مطلقا خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائیں موقوف کر ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور رو گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل انعید فرمائی پھر راہ سمجھا دی اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے اس نے تمہارے لیے زمین کو فرچ بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں تم خود کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مکرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑے ہی جمع ہو جائیں پس فیرون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہدگنڈے جمع کیے پھر آ گیا موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترہ نہ باندو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیہ میٹ کر دے یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورہ کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں تو تم بھی اپنا کوئی دعو اٹھا نہ رکھو پھر صف بندی کر کے آؤ جو غالب آ گیا وہی بازی لے گیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں جواب دیا کہ نہیں تم پہلے ڈالو اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دور بھاگ رہی ہیں پس موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں در محسوس کیا ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور بڑتر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے فیرون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سن لو میں تمہارے پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دینوی زندگی میں ہی ہے ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالی کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے آمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تُو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر فرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھا جانے والا تھا فرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ تور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے پس موسیٰ سخت غزبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوڑے اور کہنے لگے اے میری قوم والو کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غزب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لا دیئے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیئے پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گیا ہے کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے اور حارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والوں اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے پس تم سب میری تابیداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے موسیٰ کہنے لگے اے حارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو میرے پیچھے نہ آیا کیا تُو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا حارون نے کہا اے میری ماں جائے بھائی میری داڑی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہِ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھڑ لی اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھی بھلی بنا دی کہاں اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ جھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تُجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتقاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر ہاوی ہے اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقینا ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں اس سے جو مو پھیڑ لے گا وہ یقینا قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف دس دن ہی رہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی رہوالا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بلکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں نہ تو کہیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال آجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا اور جو نیک آمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور ترہاں ترہاں سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے پس اللہ آلی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کے تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عظم نہیں پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال لکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تُو مسیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تُو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا اور نہ تُو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا اور ہاں جو میری یاد سے رو گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ الہی مجھے تُو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا تُو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تُو بھی بھلا دیا جاتا ہے ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب نہائیت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں یقیناً اس میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا پس ان کی باتوں پر سبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے تسبیح کرتا رہے بہت ممکن ہے کہ تُو راضی ہو جائے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاقید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لائیا کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقینا یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابیداری کرتے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم زلیل و رسوا ہوتے کہہ دیجئے ہر ایک کا انجام منتظر ہے پس تم بھی انتظار میں رہو ابھی بھی قطن جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہیافتہ ہیں صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم